السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو بالخصوص میرے پاکستانی بھائیوں کو اور اورسیز پاکستانیز کو دل کی جہرائیوں سے عید کی خوشیہ مبارک ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت مسلمہ کا اکثر حصہ اس وقت تکلیفوں میں مبتلا ہے جن میں ہمارے افغانستان، شام، تشمیر اور فلسطین کے بھائی اور دنیا بھر کے دیگر امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی عذیتوں، دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی تکالیف کے ساتھ وقت گزارا اور آج عید کے دن بھی ان کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے عید کے اس دن میں ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اگر آنسوں کی نظر کر دیں تو یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ لا زوال تحفے کی ناقدری ہوگی ہم نے آج اس دن کو خوشی سے منانا ضرور ہے لیکن امت مسلمہ کے ان تمام دکھ درب میں مبتلا اپنے بہن اور بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا ہم نے آج کے دن صدقہ فطر ادا کر کے اپنے غریب، کمزور، یتیم اور دکھی گھرانوں کو بہترین خوشیاں دینے کی کوشش کرنی ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دنیا بر کے مسلمان بھائیوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں اس سال عید کے موقع پر ایک عجیب سے خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے سالوں میں میں قید و بن کی صحبتوں میں مبتلا تھا اللہ کریم نے اپنے فضل سے مجھے رہائی عطا کی لیکن آج کے دن میں اپنے ان اسیر بھائیوں کو بہت یاد کر رہا ہوں جو نجانے کس جرم کی سزا کارٹ رہے ہیں جن کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی جین مانا صحابہ اکرام اہل بیعت و عظام سے عقیدت و محبت کا دم بھرا میرے دعا ہے وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں آئیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید کی خوشیاں بنائیں اور ہم تمام لوگ اپنے ان تمام دکھ کی بھائیوں کو اور ان کی فیملیز کو ان عید کے موقع پر اور دیگر خوشیوں کے موقع پر یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ